کہ میرے مطابق یہی جگہ ہے اس کے بعد الپرسلان اور ان کی سپاہی نیچے کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں نے نظر آتا ہے کہ وہاں پر رومن توجن اور بازن تینی سپاہی ان کی طرف آ رہے ہوتے ہیں الپرسلان یہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ گوگتوک صاحب ان سے ملا ہوا ہے اور یہ ہمیں پنسانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے بعد الپرسلان گوگتوک صاحب سے پوچھتا ہے کہ کیا تم کافروں کے ساتھ ملے ہوئے ہو اور ہمیں یہاں پر پنسانے کیلئے لائے ہو تو اس کے بعد گوگتوک کہہ رہا تھا کہ نہیں سردار میں ایسا نہیں کر سکتا میں آپ کے ساتھ ایسا کیوں کروں گا مجھے یہی جگہ پر اسی جگہ پر ہی خبر ملے تھی اس لئے میں آپ کو یہاں پر لائیا تو اس کے بعد الپرسلان نیچے کی طرف دیکھتا ہے تو تمام بازن تین سپائی انہی کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو الپرسلان گوگتوک صاحب کو کہہ رہا تھا کہ وہ دیکھو بازن تین سپائی آ رہے ہیں اور تم نے ہمیں پنسانے کی کوشش کی تم ہمیں جال میں پنسانا چاہتے ہو تاکہ کافروں کافر ہمیں نقصان پہنچائیں اور تم جیسے سردار ہمارے درمیان میں نہیں ہو سکتے اور تم میں سے ہوئی نہیں سکتے اور تم کافروں کے لئے کام کر رہے تھے اس لئے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا تو اس کے بعد الپرسلان گوگتوک صاحب کو وہیں پر مار دیتا ہے اور الپرسلان اپنے سپائیوں سے کہہ رہا تھا کہ جو بھی بدداری کرے گا چاہے وہ ہم میں سے ہو یا سرداران میں سے تو اس کا یہی انجام ہوگا اس لئے کیونکہ یہ ہمارے ریاست کو نقصان پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد رومن توجین اور ان کے سپاہی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور ان پر حملہ کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں دوسری طرف ہمیں اس پرکان کلے کی دیواروں کے اوپر دکھائے جاتا ہے کہ گورنر کے کمانوس شہزادی ڈوبکیا اور جنہ دکاس موجود ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ شہزادی ڈوبکیا گورنر کے کمانوس اور جنہ دکاس سے باتیں کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ مجھے اس پر اعتماد تھا اور مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک ترک اسے ہم تک بھی لا سکتا ہے تو اس پر جنہ دکاس کہہ رہا تھا کہ ہمیں ایسا کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ابھی تک کوئی نہیں آیا تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سپاہی اس پر کان کیلے کی چھت پر آتا ہے اور وہ گورنر کے کمانوس سے اجازت لے کر ان پر پاس جاتا ہے تو گورنر کے کمانوس کو وہ سپاہی کہہ رہا تھا کہ یہ باقصہ البرسلان کی طرف سے آپ کو بھیجا گیا ہے تو اس کے بعد گورنر کے کمانوس اس سپاہی سے کہہ رہا تھا کہ چلو ٹھیک ہے اسے کھولو تو اس کے بعد وہ سپاہی گورنر کے کمانوس کے کہنے پر اس بقصے کو کھول دیتا ہے اور وہ بقصے کھلتے ساتھ ہی سب یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں جنر دکاس گورنر کے کمانوس اور شہزادی ایڈوکیا بھی پریشان ہو جاتی ہیں کہ اس کے اندر گوکتوب سردار کا سر ہوتا ہے تو یہ بات ان کو بہت پریشان کرتی ہے اور گورنر کے کمانوس سے یہ پوچ رہا تھا کہ الپرسلان ایسا کیسے کر سکتا ہے وہ اپنے ایک سردار کو کیسے مار سکتا ہے دوسری طرف ہمیں جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر الپرسلان تمام بازلتی نسبائیوں اور رومیت اوچن سے مقابلے کر رہے تھے تو وہاں پر الپرسلان اور رومیت اوچن کی سپاہی تمام بازلتی نسبائیوں کو موت کی سولا دیتے ہیں اور رومیت اوچن وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد الپرسلان اگچہ خاتون کے پاس آتا ہے اور اگچہ خاتون سے کہہ رہا تھا کہ تمہارے خوبصورت مسکان کے پیچھے اندھیرہ ہے اور تم نے بھی ہمیں اندھیرے میں رکھا تم ایغدار ہو تم گورنر کے کمانوس رومن تیوجین اور جنرل دکاس سے ملی ہوئی ہو اور تمہارے بابا گورنر کے کمانوس اس کے ساتھ مل کر تم ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہو اور اس کے بعد الپرسلان اپنی تلوار نکال کر آکچہ خاتون کی گردن پر رکھ دیتا ہے اور آکچہ خاتون سے کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا اور آپ کو اس کی سزا ضرور ملے گی جو کچھ تم نے کیا ہے تو اس کے بعد آکچہ خاتون کہہ رہی تھی کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا تو اس کے بعد الپرسلان کہہ رہا تھا کہ تم نے ہمیں پھنسانے کی کوشش کی کیا گورنر کے کمانوس نے تمہیں رومن اندوس کو نہیں سونپا تاکہ تم چال میں استعمال کر سکو تو اس کے بعد آکچہ خاتون نے الپرسلان سے کہہ رہی تھی کہ یہ بات سچ ہے کہ گورنر کے کمانوس نے مجھے گوکتوک سونپا لیکن یہ میں آپ کے خلاف استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی کیا ہے یہ بلکہ میں نے گورنر کے کمانوس کے خلاف استعمال کیا ہے تو اس کے بعد الپرسلان کہہ رہا تھا کہ گوکتوک صاحب کو جال میں استعمال کر کے وہ میں اس جنگہ پر لے گیا جہاں پر جال بیچھایا ہوا تھا تو اس کے بعد الپرسلان نے آکچہ خاتون سے کہتا ہے کہ تم نے سارے کام میں ان کی مدد کی اور تم بھی اغددار ہو تو اس کے بعد آکچہ خاتون الپرسلان سے کہہ رہی تھی کہ اچھا تو گوکتوک صاحب غددار ہے لیکن مجھے معلوم نہیں تھا جب میں نے اسے زندان سے ازاد کروایا اور مقصد کے لئے کام کرنے کے لئے کہا تو وہ امادہ ہوا لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اغددار ہے تو اس کے بعد الپرسلان نے کہہ رہا تھا کہ اگر تو تم صحیح بات کر رہی ہو تو میں نے گندوس صاحب کو مار کر اپنی تلوار کو خون آلودہ کر کے اچھا نہیں کیا لیکن تمہیں بھی اس کی سزا ضرور ملے گی اگر تم اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو تو اس کے بعد اکچہ خاتون الپرسلان سے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو میں قسم اٹھانے کے لئے تیار ہوں میں نے یہ سب کچھ آپ کی مدد اور اپنی مدد کرنے کے لئے یہ سب کچھ کیا ہے اور گورنر ککمانوس کو انسانے کے لئے یہ میں چال تم کبھی سچ نہیں بولتی تھی اور نہ بولا تم نے ہمیشہ دھوکے میں رکھا اور تم گورنر کے کمانوس کی بیٹی ہو اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے اور یہ میں نے بات اپنی آنکھوں سے دیکھی اور کانوں سے سنی ہے تو اس کے بعد آکچہ خاتون کہہ رہی تھی ہوئی تھی اور اس سے بدلہ لینا چاہتی تھی اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں ہو رہا تو آپ حق مہر والدہ سے بھی اس کا پوچھ سکتے ہیں تو اس کے بعد آکچہ خاتون کہہ رہی تھی کہ حق مہر والدہ میرے بارے میں سب کو جانتی ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ جس طرح تم نے ہمیں دھوکے میں رکھا اس طرح تم نے مہر والدہ کو بھی دھوکے میں رکھا ہوگا اور اسے بے دھوکہ دیا ہوگا کیونکہ ہم انسان ہیں اور انسانوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے اور اپنی پیاری باتوں سے تم نے اسے بھی دھوکہ دیا ہوگا تو اس کے بعد آکچہ خاتون کہہ رہی تھی کہ آپ میرا یقین کریں میں اس معاملے میں ہرگز شامل نہیں ہوں تو اس کے بدل پر سلام نے کہہ رہا تھا کہ یہ جو کس بیوہ ہے تم نے ہی کیا ہے اور اس کی تمہیں سزا بھی ملے گی اور میں تمہیں اور اس پرکان کلے اور گورنر کے کمانورت کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اور اس پرکان کلے کو بھی حاصل کروں گا اور تمہاری چال کامیاب نہیں ہونے دوں گا اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر اختتام ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا بہت شکریہ اللہ حافظ